سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بلاول بٹوزرداری مسلسل حکومت پر تنقید کر رہے ہیں کہ حکومت چاہید نیشنل ایکشنل پلان پر اپنی روح کے مطابق عمل نہیں کر رہی اور حکومتی کابینہ یعنی عمران خان صاحب کی کابینہ میں تین وزرائے سے ہیں جن کا تعلق بلواستہ یا بلاواستہ طور پر کلدم جماعتوں بینڈ آؤٹویڈز کے ساتھ ہے اور وہ بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان اپنی کابینہ سے ان تین وزرائے کو الہدہ کر دیں جس شدو مت سے بلاول آج نیشنل ایکشنل پلان پر بات کر رہے ہیں شاید انہوں نے ماضی میں پانچ سالوں میں جب پی ایم لین کی حکومت تھی اس شدو مت سے بات نہیں کی اس کے وجہ کیا ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ بلاول گزشتہ دو سے تین افتوں میں متواتر کن دنوں میں اور کن الفاظ میں اپنی بات کو آگے رکھتے رہے ہیں وہ ذرا آپ کو دکھائے جائے سب سے پہلے چھے مارچ کو بلاول بھٹو سرداری صاحب نے قومی اسمبلی کے پلات فارم پر کھڑے ہو کر اپنی تقریر میں کیا کہا تھا یہ سنایا جائے پیئے ہی س abruptے پیچھوں میں جائے چھے ایم موسیقی 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 جو کہ سب جانتے ہیں کہ انسیڈنس ہوئے ہیں یا پرانے ہسٹری ہے ان کا قلد انتنظیموں کے ساتھ اور ان کو ہٹاتے نہیں ہوں تو آبیسلی پاکستان کی اپوزیشن آپ کا نیشنل ایپن پلان پر عمل درامت پر شک کرے گا اور آبیسلی انٹرنیشنلی بھی شک پڑے گا اور آخر میں ذرا دکھائیں بیس مارچ یعنی کل جب بلاول بھٹو زرداری نیب میں پیش ہوئے تو نیب میں پیشی کے بعد انہوں نے اسی بات کو کن الفاظ میں دور آیا دکھائیں ذرا ہم قلد انتنظیموں کے خلاف اپنے آواز بلان کرتے رہیں گے ہم مطالبہ کرتے رہیں گے کہ ان وزیر جو دیشت کردوں کے ساتھ کام کرتے تھے جو قلد انتنظیموں کے ساتھ کام کرتے تھے جو دیشت کردوں کے ٹریننگ کیاپس چلاتے تھے جو مین سٹریمنگ کے نام پر قلد انتنظیموں کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے تھے اور دیم وزیروں کو فوراں وفاقی کیابنہ سے فارق کیا جائے روائیٹ جی اور اب ذرا آج شہریار آفیری وزیر مملکت برائے داخلہ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ان الفاظ کو کنڈیم کیا ہے یہ ذرا دکھا دیں پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پہلے آن فلور آف دی ہاؤس پیچ اور پھر کل کی پریس کانفرنس اور اس سے پہلے بھی یہ قوم باشہور ہے اور نیشنل ایکشن پلان دو ہزار چودہ کی سگنیٹری ہیں تمام چیزیں سامنے ہو رہی ہیں تو آپ کس کی آواز بن رہے ہو آپ کس کا کیس پلیٹ کر رہے ہو اگر آپ پاکستانی ہو تو یہ بات کرنا یہ کس زمرے میں آتا ہے روائے جی میرے ساتھ موجود ہیں احمد چٹھا صاحب پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے ترجمان ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں لہار شوڈیو سے چٹھا صاحب آپ کو بوچھ رکھیا اسلام آباد میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے آنریبل مرکزی رہنما دانیال چودری صاحب آپ کو بوچھ رکھیا روبینا قائم خانی صاحبہ پاکستان بیولز پارڈی کی آنریبل ممبر صوبائی وزیر رہ چکی ہیں ہم آرے ساتھ موجود ہیں کراچی سے روبینا صاحب آپ کو بوچھ رکھیا میں آپ سے آغاز کروں گا روبینا صاحبہ جو تحفظات بلاول جن کا اظہار کر رہے ہیں وہ تحفظات ٹھیک ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ نیشنل ایکشن پلان میں جیسے عمل ہونا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں ہو سکا بہت ساری بینڈ آؤٹفٹس نے الیکشن کے اندر بھی کام کیا الیکشن میں حصہ بھی لیا چاہے وہ زمنی الیکشن ہو چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو چاہے وہ جنرل الیکشن ہو دوہزار اٹھارہ کا لیکن سوال آپوزیشن جو حکومت یہ کر رہی ہے کہ اس وقت جب پاکستان فیٹف کے محاص پر لڑ رہا ہے جب پاکستان بھارت کی الزامات کا سامنا کر رہا ہے اس موقع پر پبلیکل ہی آکے بلاول اگر ایسی بات کریں گے تو اس سے پاکستان کی جگھنسائی ہوگی وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کی پارٹی ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے بیٹھ کے وہ حکومت کے ساتھ کسی اور فورم پر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں لیکن پبلیکل ہی اگر وہ یہ بات کریں گے تو اس کو بھارت استعمال کرے گا بلکل میں یہ کہوں گے کہ چیئرمن بلاول بھوٹو صاحب نے جو خاص طور پر نیشنل ایکشنل پلان کو ایپلیمنٹ کرنے کی بات کی یہ دیکھیں یہ ہم جس طرح سے شروع میں کہا کہ ہم نے اب یہ بات کیوں کی ہے ہم ہمیشہ سے یہ کہتے آئے جب انوانلک کی بحکومت تھی اور اس وقت بھی ہماری یہی ڈیمانڈ تھی اور ہم فورس فلی کہتے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان کو جو ہے وہ ایپلیمنٹ ہونا چاہیے جس طرح سے اس میں جو باتیں کی گئیں اس طرح سے اس کو فلفل نہیں کیا جا رہا اور کیونکہ آج آپ دیکھیں اس طرح سے پاکستان جس جس نہج پہ کھڑا ہے اور جس طرح سے امران خان صاحب ایک ملک کے ایگزیکٹیو ہوتے ہوئے جو رول پلے کر رہے ہیں وہ میں ایک حال سے کسی کو نظر نہیں آ رہا وہ انٹی پاکستان اور اسپیشلی جو پاکستان میں جو ان کی کیبنٹ کے جو وزیر ہیں اور جو ان کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے جس طرح سے وہ انٹی پاکستان باتیں کرتے ہیں میں یہ کہوں گی پاکستان بیپلز پارٹی کی بات ہم ان کو بات کرتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی ایمیج ہم غلط دے رہے ہیں یہ بہت کل جو ہے اس بات کو یہ مطابق نہیں ہے کہ ہمارے لیے خاص طور پر پاکستان بیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے لیے یہ بات کی جائے جس نے جو ہے قربانی دی ہے پاکستان کے لیے جس نے جو ہے آج اگر پاکستان میں جس جتنا بھی جو ہے وہ آہ ہے یا جتنا بھی ہم نے ہم اگر جس طرح سے دہشتگردوں سے نمٹ پائے ہیں وہ پاکستان بیپلز پارٹی کے مرہونے منات ہیں اگر سوات اپریشن شروع نہیں ہوتا اگر آج اگر ہم اگر فوج کے ساتھ اس وقت کھڑے نہیں ہوتے جس وقت جب پاکستان کو اور پاکستان کی آرمی کو ضرورت بلکل ٹھیک ہے میں اس پہ کوئی آپ سے کسی قسم کی آرگیمنٹی کروں گا کہ جو اپریشن راہ راست شروع ہوا تھا سوات کے اندر اس میں پیپلز پارٹی کا کریڈٹ نہیں ہے آپ کو بلکل روینا صاحبہ آپ کو بلکل کریڈٹ دیتے ہیں جو آپ کے دور میں بلکل کریڈٹ آپ کو دیتے ہیں لیکن دس سالوں میں کراچی کے اندر دو ہزار آٹھ کے بعد سے لے کر جو لیاری گینگ وار کے لیے برداشت کا رویہ آپ نے رکھا یہ سیرا بھی پیپلز پارٹی کو جاتا ہے جو اس دور میں الطاف حسین اور ایمکیم نے جو کراچی کے اندر جو دہشت گردی اور جو جلاو گھراو جو بوری بند لاشے جو آگ لگائی اس کے لیے برداشت کا جو سیرا ہے وہ بھی آپ کے سر جاتا ہے اس زمانے کی ایمکیم کو اس زمانے کی ایمکیم کہہ رہا ہوں الطاف حسین والی ایمکیم کو بار بار اتحادی بنانا جانتے ہوئے بھی کہ کراچی کے اندر یہ کیا کچھ کر رہے ہیں یہ سرہ بھی پیپلز پارٹی کو جانتا ہے بلکل میں یہ کہوں گی کہ جس طرح سے یہ پوٹریٹ کی جا رہی ہے کہ پاکستان دس سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو پھر تو آپ ہمیں کریڈٹ دیں پاکستان بیانس پارٹی ہے اس طرح میں اور پھر ہم نے ہی اگر آپ کراچی کی سڑکوں پہ نکل پاتے ہیں تو وہ ایک زہر سی بات ہے کہ جہاں پر وہ جو کیپٹن بیٹھا ہوگا اس کے جو اندر کام پر ہوں گے وہ کریڈٹ تو آپ کیپٹن کو ہی دیں گے اور کیپٹن کون ہے تو آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ لیاری گنگ وارڈ میں ہم چھوڑے یا پاکستان سوری کراچی میں اگر کوئی بدام نہیں ہوتی رہی تو ہم چھوڑے ہم نے ایکشنز کیا ہے ہم نے فورسس کو سٹنسن کیا ہے ہم نے ان کو پاور زیادہ ہے کہ جو خاص طور پر کراچی میں وہ امن قائم کر سکیں تو یہ ساری چیز یہ ریکارڈ کا حصہ ہے ٹی وی ٹاک شوز میں بات کر کے یا کسی بھی طرح سے یہ کہہ کے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی خاموش یہ ایسا نہیں ہے دیکھیں جو پیپلز پارٹی نے اچھا کیا ہے اس کو کوئی بھی کوئی بھی مورے فرس کو مٹا نہیں سکتا ہے لیکن جہاں پیپلز پارٹی کی اوپر ماضی میں سوالی ہے رشان ہے اس سوالی رشان میں اگر آپ اجازت میں میں ذرا آگے بڑھتا ہوں میں ذرا دانیال صاحب سے نیشنل ایکشنل پلان بنا تھا آپ کی حکومت کے زمانے میں بعد یہ بنا اور پھر دوہزار اٹھارہ جولائی تک آپ کی حکومت رہی اگر نیشنل ایکشنل پلان پر عمل ہوا تو کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اور اگر عمل نہیں ہوا تو ڈس کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے بلاول آپ کی بات کرنے کے بجائے سارا نزلہ گرارے ہیں اس حکومت پر جس کو ساتھ پہنے ہوئے ہیں دیکھیں جی پہلے تو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا ان کے لیے کہ دیکھیں جب بھی کوئی پولٹیکل بلاول اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سٹانس رہا ہے وہ اس سینیریو سے پہلے بھی رہا ہے اور شروع سے رہا ہے اور جب بھی کوئی اپنے سٹانس وہ بشک ٹائمنگز اس کی غلط ہو سکتے ہیں لیکن شہریار افریدی میرے بھائی کیدھر آئیں بڑا میم بھائی لیکن کسی کے پاکستانی ہونے پہ نہ شہریار کو کوئی حق ہے اس کی اوپر کوشن مارک ڈالنا نہ مجھے نہ شیخ رشید کو یہی ٹیررزم اور ان کے اگینس لڑتے لڑتے اپنی جان دی ہے جب ایسی باتیں آتی ہیں تو ہم ان کے دوبارہ پھر اسی زمرے میں کھڑا کرا دیتے ہیں کہ آپ ایک پھر شہادت دیں اور آپ آ کے اپنے آپ کو پاک کر کے ہمارے سامنے پروف کریں جہاں تک بات نیشنل ایکشنل پلان کی ہے دیکھیں جس سال ہم نے حکومت لی تھی اس سال سے پہلے اگر آپ دیکھے جائیں آپ کسی چیز کو گیج کیسے کرتے ہیں آٹھ سو کچھ لوگ دہشتگردی کی وجہ سے شہید ہوئے تھے ایک سال پہلے اور جس سال پاکستان مسلمی لیگ نون کی حکومت جا رہی تھی جس سال ہم گئے اپنی پاک فوج کے ساتھ انٹی اے منسٹر اس ٹائم کے ان کا بڑا ہارڈ ورک ایفٹ تھا یہ پہلی دفعہ دشتگردوں کا ہزار سے کم ہوا یہ آپ کو شو کرتا ہے کہ اس میں کتنا بہتر کام ہو سکا اور کتنا کیا گیا اسی طرح آور تھرٹین بلین ایسے اکاؤنٹس سیز کیے گئے جو مجھے پتا نہیں تھا آج کوسچن اس طرح ہے لیکن آئی سٹل رمیمبر در فیکس بیکارز ورکنگ رہی کلوزلی بیک دن تو وہ ایسے اکاؤنٹس بند کیے گئے پنجاب میں جو اور پور پاکستان میں جو یہ ان کے ٹیررزم کی ایکٹیوٹیز کے لیے یوز ہوتے لئے یا وہ انٹریسیبل تھے دیکھیں اس میں ہر صوبے کا ایک رول تھا وہ لاؤڈ سپیکرز ہو وہ خطبہ کنٹرول ہو وہ مساجد کنٹرول ہو یا دار المدارس کا کنٹرول لینے کے ہو پنجاب حکومت سب سے آگے تھی اور سب سے ایدھا ایف آیازی پنجاب حکومت میں گئی ہر صوبے نے اپنا رول پلے کرنا تھا لیکن آئی تنک کہ پاکستان ایک بہتر پوزیشن میں ہے بلاول صاحب کو اس طرح اس حکومت کو اس نازک چیز میں اس ٹائم کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے یعنی جس سب تک وہ کر رہے ہیں جتنی ہیمنی وہ صوب شام صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ نیشنل ایکشنل پلان پر دیکھیں نیشنل ایکشنل پلان کا اوور نائٹ اچھا میں اگر آپ اس کو ایمیمنٹیشن کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ ایک بڑا کنٹنیووسلی ایک ایفٹ آ رہی ہے اگر ہمارے پاس ہے تو میں چاہوں گا دکھا بھی دیا جائے جو سٹیٹمنٹ دی ہے آپ نے وہ سٹیٹمنٹ انڈین میڈیا اس سٹیٹمنٹ کو اپنے آرگیومنٹ کے طور پر کس طریقے سے پیش کر رہا ہے اگر ہا ہے تو مجھے بتائے گا اس کو سنوا بھی دیں گے انڈین میڈیا استعمال کر رہا ہے کہ پیبلز پارٹی کے چیئرمین یہ کہہ رہے ہیں اور پاکستان واقعی ہائی ڈاؤٹس ہے آج بلاول سے کیمبرج میں سوال کیا گیا لوکل پالٹیکس کا تو انہوں نے یہ جواب دیا تو اس میں یہ سوال بھی ایک تھا تو انہوں نے کہا اس کی خاندان کی بڑی شہدتیں ہیں تو اس ٹائم دیکھیں سٹیٹمنٹ ان کا جو موقف ہے یہ ڈے وان سے ہی رہا ہے میں بڑا سٹرانگلی اس میں بلیف کرتا ہوں یہ ڈے وان سے ہرائے لیکن جو سٹیٹمنٹ کو بیانیاں جس طرح دیا گیا اس کو غلط کنسٹرو کیا گیا اور لیڈرز کے مو سے ایک ایک نکلی وی زبان بڑی ناپی و تولی وی ہونی چاہی یہ سنوا دیا جی جس کو پر بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ کو دکھایا گیا یہ ذرا دکھاتے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کہ بینڈ ارگنائزیشنز کیلئے این آر او بینڈ ارگنائزیشنز کیلئے ایمیونٹی بینڈ ارگنائزیشنز کا گورٹ میں بھی کوئی ڈیپ نہیں ملتا کوئی فیصلہ ان کے خلاف نہ ہو مگر قلد انتنظیموں جو میرے قوم کے بچوں کو مرتے ہیں اور باقی ملکوں میں جا کے دیشتگردی کرتے ہیں ان کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو سپیکر سندھ اسیمبلی کو ایسیٹس پیون مینز جیسا جھوٹے الزام پہ اسلامباد سے ارس کروا سکتے ہو اب کیا کوئی قلد انتنظیم کو آپ ایسیٹ پیون مینز پہ ارس نہیں کر سکتے ہو ان کے ایسیٹس کہاں سے آتے ہیں اس پہ ذرا جی آئی ٹی بٹھائے سوال یہ ہے کہ آج یہ باتیں اگر آپ پریس کانفرنسز میں کریں گے اگر آپ جلسوں میں ٹرک پہ کھڑے ہو کر کریں گے تو انڈیا یوز کر رہا ہے یہ انڈیا میڈیا کا کلپ دیکھیں انفرچنٹ کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنے آپس کی لڑائی ہمارے بھی بڑے سٹرانگ موقف ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ سٹرانگ رہے جو امران خان سٹیٹمنٹس دیتا رہا وہ ہم بھول گئے آج جو کہتا تھا شلواریں گیلی ہونے سے لے کر کیا کیا بہت تھی تو پھر بلاول نے ایک تہذیب سے بات کی تب امران خان نے کی تھی تب بھی غلط ہے اور آج اگر بلاول اس فورم پہ کہہ رہا ہے تو دیکھیں آپ اس ٹائم پہ ایک سخت پوزیشن پہ کھڑے ہو آپ گریے سے بلیک لسٹ پہ جا رہے ہو اور اس کا مطلب خالی گریے بلیک نہیں اس کا مطلب آپ کی اکانومی اکنومکلی آپ ڈیزاستر ہو جاتے ہو you are back to the square one اور آپ کی ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے چٹہ صاحب ایتھیکلی بلاول اس کو کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے بلاول کرپشن کے الزامات کے وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک طرف ڈیویٹ رکھتے ہوئے جو وہ کہہ رہے ہیں چھے مارچ سے اب تک میں نے ان کی چار سٹیٹمٹس دکھائی ہیں کیا اتنی ارسپونسبل ہے آپ کی حکومت کیا اتنی کیرلیس ہے آپ کی حکومت کہ وہ بلاول سے پوچھ نہیں رہی ہے کہ بتائیں جی وہ کون سے تین وزراء ہیں جن کے جو آپ بار بار highlight کر رہے ہیں آپ کے پاس اگر ثبوت ہے بتائیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں ہم ان لوگوں کو باہر نکالیں کابینہ سے اسمبلی سے حکومت اتنی حکومت کو بلکل سامس ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کرنا چاہوں گا جی کہ الزام بلاول بھٹو زرداری صاحب لگا رہے ہیں تو جب وہ الزام لگا رہے ہیں تو وہ openly پھر نام بھی لیں ان وزراء کا ان پاکستان طریقہ انصاف کے ممبرز کا جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایسی تنظیموں سے تعلقات ہیں تو ہی شوڈ پریزنٹ سم ایویڈنس ایز ویل ان کو اپنی بات کو بیک اپ کرنا چاہیے صرف میں جیسے بات ہی نہیں کرنی چاہیے بکرز جس طرح کے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ اس سے بڑا انٹرنیشنلی بکرز جب آپ اتنے بڑے فورم پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا ایک غلط ایمپریشن جاتا ہے انٹرنیشنلی جس طرح کہ آپ سابقا طور پہ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوئے کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ ڈی تھی کہ پاکستان سے دہشتگرد انڈیا میں گئے یا جاتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر جب پاکستان کو گریلسٹ کی اوپر ڈال دیا گیا تھا تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں یہ ایک وقت جو ہے اس وقت یہ اکٹھے رہنے کا بطور ایک قوم وقت ہے جس میں ہم اپنے پاکستان کی ایک پورامن طریقے سے اس کو پریزنٹ کر سکیں ہم دنیا کے آگے so it is very very important اور اس کے علاوہ ہم کئی دفعہ میں سمجھتا ہوں میڈیا کے اندر in the last weeks ہم publicly کہہ چکے ہیں جی کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ سمجھتے ہیں تو اس کے اوپر evidence دیں آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ evidence دے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہر لحاظ سے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ کرنے کو تیار ہے ہر قسم کی انکواری بھی facilitate کرے گی but based on evidence we will do what suits پاکستان but evidence سے اس کو back up کرنا انتہائی ضروری ہے صرف محض کہہ دینے سے بات نہیں بن جاتی بلکت یہ pertinent point ہے آپ کا میں اسی پہ ایک break لوں گا کہ اگر بلاول ایسی کو معلومات تو بلاول صاحب کو چاہیے کہ وہ لکھیں black and white میں اسیس کو لے کر آئیں لکھیں پرائم نیسٹر کو speaker کو لکھیں لیکن صرف جلسوں میں یا press conference میں اگر آپ کر رہے ہیں تو شاید political point scoring بھی آپ کر رہے ہیں ایک break کے بعد بات کرتے ہیں break کے بعد خوش آمدید روبینا صاحبہ آپ کے پاس آنگا اس کے بعد جب بلاول صاحب پیش ہوئے تھے نیب میں اور جو سارا معاملہ ہے اس وقت جالی بینگ اکاؤنٹس کا اور منی نارننگ سکانڈل کا اس کے پر بات کرتے ہیں جو چٹھا صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر بلاول صاحب کے پاس وہ پارٹی کے چیئر وین ہے وہ کوئی کاؤنسلر نہیں ہے وہ کوئی سمپل ایم اے نہیں ایم پی اے نہیں ہے وہ پارٹی کے چیئر مین ہے اور اس وقت تھرڈ لارجسٹ پارٹی ہے آپ کی قومی سمبلی کے اندر اگر بلاول صاحب کے پاس تین فیڈل منسٹر سے متعلق یا اس قسم کا ایورنس موجود ہے تو ان کو سامنے لانا چاہیے تھا کم از کم لکھ نہیں سکتے تھے کوئی فارمل کمیونکیشن نہیں تو یہ جو ان فارمل کمیونکیشن ہو رہی ہے جلسوں کے ذریعے سے یہ پریس کانفرنس میں اسی میں وہ تین نام سامنے رکھتے ہیں میں یہ کہوں گی یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ اگر انہی میں کچھ لوگ اس طرح سے بیٹھے ہوں کہ جو خاص طور پر اگر کوئی اندرستان کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کے خلاف ان کی جو ہے وہ آئے اتنی وہ ویڈلنٹ ہونی چاہیے کہ وہ ان کے اوپر نظر رکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح پاسٹ میں بھی کہ خود عمران خان صاحب وہ پرو تالبان رہے ہیں اور جو ان کی سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں کہ ہم ان سے کیا کہیں ہم ان کو کیا جو ہے وہ لکھیں یا کیا کہیں کہ وہ تو ہمیشہ تالبان کے ساتھ بیٹھنے کی اور بات کرنے کی بات کرتے ہیں وہ ان کے خلاف تو کوئی ایکشن کرنے کی بات کرتے ہی نہیں ہے جو بھی ایکشنز کیے ہیں یا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں یا پھر دیکھیں کہ اس کے بعد اگر ہوا ہے تو وہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں ہوا ہے تو یہ ساری باتیں جو خاص طور پر جو ہے وہ نام بھی آ جائیں گے بلکل ہم جب بتا رہے ہیں کہ تین منسٹرز ہیں تو ان کے نیمز بھی ہوں گے اور خود ہم سب کو بھی لگر آ رہا ہے کہ جو خاص طور پر جو کام کر رہے ہیں اس طرح سے پرو تالبان ہمیشہ رہے ہیں اور ان کی سٹیٹمنٹس ہمیشہ پرو تالبان جو ہیں آتی رہی ہیں جن منسٹرز کی اور جو پاسٹ میں بھی کافی جو ہے وہ گورنمنٹس کے کا حصہ رہے ہیں اور ابھی جو ہے آپ دیکھ لیں جو جو شیخ رشید ہی ہیں جس طرح سے ان کا وہ ہوتا رہا ہے اور باقی جو دو منسٹر ہیں وہ بھی سب کو ہی پتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو خاص طور پر حکومت کو خود دیکھنا چاہیے کہ ان میں کون جو ہے بیٹھے ہیں لیکن یہ تو خود حکومت میں تو اس حکومت کی پرو تالبان کہ جو خاص طور پر آئی تالبان ان کے قندوں کے اوپر ہے تو ان سے کوئی توقع کی نہیں جا سکتی کیونکہ انہوں نے محاذ کھولے ہوئے ہیں آہ اگر آپ دیکھیں کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پاکستان کی ان کے پیچھے تو یہ خود مطلب کبھی کس کو اندر ڈال رہے ہیں کبھی کس کو اندر جو نیب ہے وہ اس کو استعمالی صرف جو ہے وہ اپنے اپنیٹ کے خلاف جو ہے یہ حکومت کر رہی ہے باقی تو مطلب اب کیا بات کریں گے ان کے ساتھ یا کیا کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ ہم ان کو کہ یہ کل ادم تنظیموں کے ساتھ جو جن منسٹرز کی تو خود میں تو عمران خان کو بھی کہوں گی کہ وہ بھی انہی کا پارٹ لگتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ان کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں خود اور ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ان کا سسٹم ہے اور جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آمان قائم ہو تو پرو تالبان ہونے کی بجائے جو ہے وہ پاکستان کی آرمی کے ساتھ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے نظر آئے نہ کہ جو ہے وہ اس طرح کے وہ منسٹرز کو اپنی کیابنٹ میں لے کے بیٹھیں جس طرح میاں صاحب کے زمانے میں پینما کا سکینڈل آیا اور اسی سکینڈل کی وجہ سے حکومت پر دباؤ بڑھا میاں صاحب پھر ایٹی میٹلی ڈسکوالیفائی ہو گیا مریم بی بی کو بھی سزا ہوئی اسی طرح سے آل صاحب اور ان کے والد آصف زرداری صاحب بھی اسی نویت کے بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید سنگین الزامات کا سامنا کر رہے ہیں اور یہ معاملہ کسی حد تک کنکلیوڈ ہونے جالا ہے اس زمانے میں میاں صاحب کہتے تھے مجھے کیوں نکالا آج بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی عدالتی فورم پر ہمارے بارے میں ردتی برابر بدنوانی ثابت نہ ہو سکتے الحمدللہ میرے خواہد صاف ہے میں کلمہ پر کی کہہ سکتا ہوں کہ میں نیاب کا مقابل کرنے کے لئے پیار ہوں میں ہر قسم کی فورم کو سامیدانے کے لئے پیار ہوں نیاب کا کارون ایک تعلق آنے ایک ڈکٹیٹر مشرف کا بنایا وہ کانون اور یہ صرف ورصرف سیاستدانوں کو صدا دینے کے لئے بنایا تھا خاص طور پر مجھے اس کو تو انشاءاللہ ہم نیاب کے کانون کو اللہ چاہے گا تو ختم کریں گے National Accountability Bureau should not be used for political engineer it was founded for political engineer میں جانتا ہوں یہ کالا کانون ہے اس لئے شہید محترمہ بن عزیب بھٹو نے اپنی چارٹیو ریموکریسی میں اپنا مینیفیسٹوں میں کہا تھا کہ ہم نے نیاب کو ختم کرنا ہے ہمارا کاندان تو ایک ایک پیسے کا حساب دے گا اور دیتا رہا ہے انیس سو بہتر سے دیتا رہا ہے یہ میرے لئے کوئی نئے بات نہیں تھا آج بھی کسی بھی اتسابی عمل کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہے میں میں بہترکت کرنے کے لئے کیا میں میں بیٹو میں بہترکت کرنے کے لئے میں میں سوٹا کرلیا ہوں کی مجھے بھٹا ہونکر میں ایک کامیاب ترقی کرتا اور پھلتا پھولتا ہوا کاروبار میں میرا جس کمپنی کا ذکر ہو رہا ہے میں ایک سال سے کم تھا جب میں اس کمپنی میں ایک شہے ہوڑا بنا تو اس دن سے لے کے آج تک میرا کوئی تعلق نہیں رہا کوئی انوالمنٹ رہی رہا میں واضح کر دوں کہ اب ہم تاریخ کا پیعہ پیچھے کی طرف نہیں موڑنے دیں گے وہ زمانے گئے جب سب کچھ پردوں کے پیچھے چھپا رہتا تھا ہم ہر سیچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم کسی چیز سے کتھاتے نہیں ہیں رائٹ جی اتفاق کہہ سکتے ہیں محض کے میاں صاحب اپنے زمانے میں جو کہتے تھے آج بلاول بھی تقریباً ملتے جلتی بات کر رہے ہیں دیکھیں جی جب ہم اکاؤنٹیبلیٹی کی بات کرتے ہیں تو اکاؤنٹیبلیٹی کا جو مطلب ہے وہ اکاؤنٹیبل جب کہتے ہیں اکراس تر بورٹ تو نظر بھی آنا چاہیے لوگ کا ایک پرنسپل ہے اور دیکھنا بھی چاہیے جب ہم بات کرتے ہیں جو میار मیاں شباز شریف کے لئے میاں نواز شریف کے لئے وہی بلاول یا کسی اور کے لئے وہی امران خان کے لئے ہونا چاہیے جب آپ ایک کیس میں شباز شریف کو پکڑ لیتے ہو نواز شریف کو پکڑ لیتے ہو اس کیس میں جس میں آپ تمام چیزوں میں میاں شباز شریف کو گلین چٹ مل گئی تمام چیزوں میں صاف پانی ہو لیکن اسی طرح کا کیس آپ کے کیپیکے چیف منسٹر کے اوپر ہے آپ نے اس کو آرسٹ نہیں کیا نہیں اب کے محمود خان کے اوپر پرویز خٹک کے اوپر الگ کیس ہے پھر عمران خان کے اوپر تیارہ استعمال کرنے والا جو ہلکاپٹر یوز کرنے والا کیس ہے مہاتر محمد صاحب امان تشریف لات چکے ہیں جی اس وقت ان کا نور خان ایر بیس پہ تیارہ لینڈ کیا ہے آپ کو ذرا یہ بھی لائیو ناظر دکھاتے ہیں 23 مارچ کی تقریب میں بڑے عرصے کے بعد ملاشیہ کے وزیراعظم کا یہ پاکستان کا دورہ ہے اور بہت اہم دورہ بھی ہو سکتا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب خود موجود ہیں ان کا پرتک پاک استقبال کرنے کے لیے شاہم عمود قریشی صاحب بھی ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور یہ خسرو بختیار صاحب ہیں خسرو بختیار صاحب محمد بن سلمان کے وزیر مہمانداری بھی تھے جب وہ تشریف لائے تھے اور اس وقت بھی وزیراعظم نے اپنی کابینہ کے ساتھ استقبال کیا تھا یاد رہے کہ مہاتر محمد صاحب کا اور عمران خان صاحب کا اقتدار میں آنے سے پہلے بھی ایک قریبی تعلق رہا ہے یعنی عمران خان صاحب ہمیشہ مہاتر محمد صاحب کا حوالہ دیتے رہے ہیں ملاشیہ کا حوالہ دیتے رہے ہیں انسپائر ہوتے رہے ہیں مہاتر محمد صاحب سے اور مہاتر محمد صاحب نے بھی عمران خان صاحب کی تعریف کیا عمران خان صاحب دورہ کر چکے ہیں ملاشیہ کا یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے اور یہ تین روزہ دورہ ہے کل تئیس مارچ جو تقریب ہوگی پرسوں پاکستان کا یوم پاکستان اس کے مہمانے خصوصی بھی ہوں گے مہاتر محمد صاحب اس کے علاوہ دیگر ممالک کے وفود بھی شرکت کریں گے بانوے سال سے زائد عمر مہاتر محمد صاحب کی طویل ترین سربراہان مملکت دنیا کے ان میں ان کا شمار ہے بلا شبہ اگر ہم کانٹیمپریری ورلڈ کی بات کریں تو جو دنیا کے پانچ یا چھے بڑے لیڈرز گزرے ہیں بہت پڑا نام نیلسن منڈیلا ایک بہت پڑا نام خمینی صاحب کا نام اس میں آتا ہے اسی طرح سے ماغر تھیچر کا نام آتا ہے مہاتر محمد صاحب کا نام بھی وہ جو دنیا کے ٹاپ نوچ کانٹیمپریری ورلڈ کے چھے سات لیڈرز گزرے ہیں یا ابھی بھی اگر حیات ہیں تو ان میں مہاتر محمد صاحب کا نام آتا ہے انہوں نے ملائشیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان سے کچھ سیکھ پاتے ہیں یا نہیں سیکھ پاتے ہیں اس پہ بھی ذرا کومنٹ کرتے ہیں دانیال صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ دورے کو دیکھیں جی یہ دورہ ہے سرمونیل وزٹ ہے اس پہ کوئی بزنس اور ٹریڈ وائس ٹاگریمنٹس نہیں ہو رہے اس طرح ہم نے لاسٹ دیکھا پچھلی حکومت میں ٹرکی کے پرائم منسٹر پاکستان آئے انہوں نے اسی طرح ہی آپ کا اے شو بھی دیکھا ان کی ٹروپس بھی شامل تھے تو ایک اچھا بہمی جو رضا مندی اور دونوں ملکوں کا کٹھا چلنا ہے اس کے لیے فروٹفل رہے گا اور ہم ہپفل ہیں بڑے کہ یہ آگے جا کے ریلیشنز ایک بزنس اور اپنومکلی پاکستان کے لیے وائبل بھی ہوں اور بینیفیشل بھی ہوں اور انشاءاللہ ہم ہی ہپفل کے آگے ہوں گے ایک اچھا ریلیشن رہے پاکستان کا اور ملیشیا جیسے کہا جاتا ہے کہ ملیشیا ٹرولی ایشیا تو مہاتھر محمد صاحب نے ملیشیا کا ایک موڈل دنیا میں رکھا جاتا ہے سامنے ترقی کا یہ ملیشیا ٹرولی ایشیا ایک کیمپین تھی جو ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے ایک ڈالر سے شروع ہوئی تھی سٹارٹڈ فرم ای بل بارڈ جو پورے ایشیا کو ڈیفائن کرنے شروع ہوگی وہ ٹورزم اپنے آپ کو ہر چیز سے دور لے کے وہ اپنے آپ کو ایک ٹورسٹ کنٹری لے کے گئے دنیا کو ٹریکٹ کیا بتایا کہ ہاں بہت اور چیزیں ہیں اور ہماری پہلے بھی کوشش تھی کہ پرانی حکومتوں میں بھی کہ جب پاکستان دشدگردی سے صاف ہو تو سب سے پہلی چیز جس کو پرموٹ کرنا چاہیے that is ٹورزم پاکستان it's a beautiful country اور جن لوگوں نے نورتھ دیکھا واے وہ کہتے ہیں کہ سوس ایلپس کیا ہیں یورپ کیا ہے جتنا ہمارا دوسائے پلینز اور نورتھ آف پاکستان جتنا خوبصورت ہے اور سارا گلگٹ چہترال جتنا mesmerizing قسم کا اس کی beauty ہے اچھا ٹورزم کی آپ نے بات کی مزار شہدہ صاحب کے پاس بجھا تو میاں صاحب کو مری اور یہ علاقے بہت پسند تھے لیکن اور شاید میاں صاحب کو infrastructure build کرنے کا بھی ایک آرٹ آتا تھا یہ areas آپ کے دور میں develop نہیں ہو سکے جنہی جس طرح ہم tourist destinations دیکھتے ہیں west میں یا US میں یا east میں بھی اس طرح tourist destinations نہیں بن سکی دیکھیں ہمیں آپ نے time کتنا دیا چار سال چار سال میں ڈیڑھ سال میاں ہمارا تو ان کی ان کی long march سے لڑتے ہو گزر گیا یہ جو sit outs تھے تین سال میں آپ نے سب سے بڑا گلگٹ کا tunnel آپ نے بنایا آپ نے ان تمام علاقوں کو north آپ کو north میں شاید آپ گئے ہیں نہیں گئے i have traveled a lot of north frequent تو جو روڈیں تھی شاید آپ بھول گئے ہیں یا جو لوگ جو infrastructure تھا سواد جانے کے لیے ایک دفعہ بندے کی جان نکل جاتی تھی نانگا پربٹ جاؤ یا یا سیری پائی یا ڈوسائے بیس جاؤ کیٹو کے بیس کیمپ جاؤ آپ کو سمجھ آ جاتی تھی اب کارپٹیڈ روڈز ہیں وہاں سے آگے آپ کے پوری دنیا چائنا بورڈر تک جاتے ہو خنجراب پاس ہے یہ تمام وہ چیزیں انیشیٹیو میاں نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں لیے گئے اور ان کی وجہ سے بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کی ٹورزم بہتر ہوئی وہ ڈیپلومیٹس کو لے کے جانا ہو وہ بیوروکریٹس کو لے کے جانا ہو وہ آم فوسس کے ساتھ اور باہر سے آپ نے ٹورزم کے لوگوں کو ٹورسٹ کو لے کے آنا ہو لیکن اوور دہ پیریئیڈ آف ٹائم اوور دہ لارس فیو یئرز یہ بڑھا اور انشاءاللہ بھی ویہی ہوپفل کہ پاکستان میں اگر دشتگردی نہیں ہوئی گی تو یہ اوہ زیادہ بڑھے گا ایک اور بڑی دلچسپ مماثلت ہے عمران خان صاحب کے آنے میں اور مہاتر محمد صاحب کے آنے میں چھٹا صاحب یہ دونوں دو ہزار اٹھارہ میں آئے مئی میں میرا خال ہے مہاتر محمد صاحب الیکٹ ہو کر آئے بڑے طویل عرصے کے بعد انہوں نے دوبارہ سیاست میں ہلانکہ یہ ریٹائرمنٹ لے چکے تھے اور عمران خان صاحب بھی جولائی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن جیت کر آئے مہاتر محمد صاحب نجیب رزاق جو ان سے پہلے وزیراعظم تھے ان پر کرپشن کے سنگین الزاماتیں اب تو خرد وہ گرفتار بھی ہیں وہ اور ان کی اہلیا تو نجیب رزاق صاحب کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاست بس لی آ رہو کہ نجیب رزاق بہت کرپٹ ہے اور نجیب رزاق نے بہت لوٹا بلکو لہذا اس کی خلاف آئے جیت بھی گئے عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو کرپٹ کہتے رہے اور ان کی خلاف الیکشن جیت کر سامنے آئے عمران خان صاحب جب گئے ملائشیا تو وہاں کی جو انٹی کرپشن ایجنسی ہے ان کے سربراہان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اب عمران خان صاحب کچھ سیکھیں گے بھی ٹرو اور فیر اکاؤنٹوبلٹی کیسے کی جا سکتی ہے مہاتر محمد صاحب کے ویجن سے ایکسپیرینس ہے یا یہ سیلیکٹیو اکاؤنٹوبلٹی ہوگی سیاستدانوں کی ہوگی فوجیوں کی نہیں ہوگی جرنیلوں کی نہیں ہوگی ملک ریاض کی نہیں ہوگی اور بہت سارے جو انٹیچبلز ہیں ان کی نہیں ہوگی جی جی جناب اس میں پہلی بات ہو یہ جی کہ ہماری جو اکاؤنٹوبلٹی ہے وہ بالکل ایپسلوٹلی اکراس تو بورٹ کام کر رہی ہے جس طرح کہ آپ کو پتا ہے اس کے اندر کہ ہمارے بھی کئی وزراء اور اس طرح ہمارے ایڈوائزرز کئی اکاؤنٹوبلٹی کا سامنا کر رہے ہیں انہوں نے بڑی ہائی مورل رول ڈی ہے جس کے اندر انہوں نے خود استیفے دیئے اور بلکل پاکستان طریقہ انصاف وہ اکاؤنٹوبلٹی اکراس بورٹ کے اندر ساریو فور انٹرپشن بلکل آپ کے لوگ سامنا کر رہے ہیں لیکن آپ کا کوئی شخص ابھی تک گرفتار نہیں ہوا کسی کی کنوکشن نہیں ہوئی ہے اگر کوئی گرفتار ہوا ہے تو وہ شہباز شریف گرفتار ہوا وہ خواجہ ساندرپشن صاحب گرفتار ہوئے وہ پیپلز پارٹی کی آپ کا نہ تو گرفتار ہوا نا کسی کی کنوکشن علیم خان صاحب کو بھی تو علیم خان صاحب کو بھی تو نیاب اطالت نے روکی رکھا کئی دنوں کے اندر علیم خان صاحب کو بھی تو پکڑا تو نہیں خان صاحب تو یہ بات نہیں ہے نہیں دیکھیں وہ وہاں پر ہے اب کیسز چل رہے ہیں ٹرائل چل رہا ہے ہمارا کام ہے جو بھی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے فسیلیٹیٹ کرنا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے فسیلیٹیٹ کرنا کسی بھی ٹرائل کو کسی چیز کو فیرلی اس کو چلنے دینا اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اکاؤنٹوبلیٹی کی بات ہو رہی ہے تو صرف نہ کہ ہم ملیشیا سے سیکھیں گے بلکہ پوری دنیا سے سیکھ کے ہماری کوشش ہوگی کہ فیر سے فیر ترین اکاؤنٹوبلیٹی ضرور کی جائے خیال ہے کہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ سائن ہوں گے اور کچھ اچھے مفید مشورے بھی ہمیں ضرور ملیں گے اور میں ایک اور پہلے جو آپ نے ٹاپک ٹچ کیا تھا اس کو میں باری باری ہمشیرہ ہماری کہہ رہی تھی کہ جی کہ طالبان کو اچھا کہا جاتا تھا اور یہ کیا جاتا تھا اور ان کی طرف داری کی جاتی تھی اس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی اس کیوپر واپس آ کے اس کے اندر میرا موقف یہ ہے کہ ہمیشہ یہی بات کی جاتی تھی کہ افغانستار اور ان کے معاملات جو ہیں ایک ٹاکس کے ثرو اس کا بہتر حل ہو سکتا ہے اس میں وہ کسی ایک پٹیکلر گروپ کی یا طالبان کی طرف داری خان صاحب نہیں کرتے تھے اور آج دیکھیں ہم پھر انہی ٹاکس کی طرف جا رہے ہیں اور جہاں تک ٹورزم کی بات ہے تو میں اس بات کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں کہ ٹورزم جس کو آپ کہتے ہیں ٹورزم کے لیے سب سے بڑی بات جو ضروری ہوتی ہے کہ آپ کے جو خوبصورت علاقے ہیں ان کو دینے کے لیے دیکھانے کے لیے لوگوں کے پاس ایکسس بھی ہو بلاس آپ کی ویزا پالسی ایسی ہو جس سے آپ ٹورز ریٹریکٹ کر سکیں تو پہلی دفعہ ہسٹری میں آج پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ایک ایسی ویزا پالسی لائی ہے جس سے بلاخر ٹورز پاکستان میں آ تو سکتے ہیں تو یہ جو پشلی گورنمنٹ گزری ہیں جو ٹورزم کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے رستے بنا دی ہے ٹورز سائٹس تک ان کو یہ بھی تو ساتھ بتانا چاہیے اور جسٹفائے کرنا چاہیے کہ جی وہ سائٹس کام تو تب گیا وہ رستے کام تو تب آنے تھے اگر آپ ویزا پالسی بھی آسان کر دیتے جو آپ نے نہیں کی تو بلکل ہر لحاظ سے کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ جو ہے فیرلی ڈیل کرے گی اور سارے ایشیوز کو انشاءاللہ بہترین طریقے سے آگے لے کے چاہے بلکل ٹھیک ہے ربینہ صاحبہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب کل جس طرح پیش ہوئے سیاسدانوں کے ساتھ لوگ جاتے ہیں سیاسی ورکر بھی جاتے ہیں لیکن جس طریقے سے سیاسی ورکرز کو کل بلائیا گیا اور پولیس کے ساتھ جڑپ ہوئی پھر نیاب کی دیواروں پر چڑ گئے آپ کے ورکرز اب میں ذرا آپ کے سامنے حکومت کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا بھی کر سکتی ہے اور وہ اپنی شو آف پاور بھی کر سکتی ہے اب عمران خان صاحب انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا پرائم منسٹر کا پرائم منسٹر کے آفیس کا لیکن وہ اکثریت حاصل کر چکے تھے اور وہ پیش ہوئے تھے نیاب خیبر پختون خواہ میں جو ان کے اوپر چیف منسٹر کی پی کے ہیلیکاپٹر کو استعمال کرنے کا الزام ہے تو یہ ذرا مچاؤں گا یہ مناظر دکھا دیں عمران خان صاحب کے جانے کے عمران خان صاحب کے ساتھ صرف تین سیکیورٹی کی گاڑیاں ہیں اس کے علاوہ کوئی ورکر ان کے ساتھ نہیں ہے کسی پارٹی لیڈر کی ان کے ساتھ گاڑی نہیں ہے ایک عمران خان ہے تین سیکیورٹی کی گاڑیاں ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں اب ذرا علیم خان صاحب جب گرفتار ہوئے علیم خان صاحب پہنچے شہر ہے لیکن علیم خان صاحب اپنی گاڑی پہ تھے ساتھ ان کی اپنی پرسنل سیکیورٹی تھی اور ساتھ ان کے ساتھ دو تین گاڑیاں اور تھی انہی کی پارٹی لیڈرز کی لیکن وہ منظر نہیں تھا جو منظر کل آپ نے بنایا یہ ذرا سی ایم کی پی کے محمود خان صاحب ان کے خلاف بھی جو نیاب انویسٹیکیشن چل رہی ہے یہ بھی پہنچے کچھ دن پہلے نیاب خیبر پختونخواہ میں اور صرف ایک ہی گاڑی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اس فوٹیج میں محمود خان صاحب کی حالانکہ اتنی مضبوط حکومت ان کی خیبر پختونخواہ میں ساتھ سیکیورٹی ہے صرف یہ بھی چاہتے تو اپنے ساتھ جتھے کے جتھے لا سکتے تھے تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ بلاول اور زرداری صاحب گریس فولی جاتے جانا تو تھا آپ انکار تو نہیں کر سکتے نہ اگر کوئی ادارہ بلائے گریس فولی جاتے بھلے باہر آکے وکٹری کا رشان بناتے پریس کانفرنس کرتے لتارتے حکومت کو لیکن اگر آپ لوگوں کو لے کر جائیں گے تو اس کا کیا امپریشن جائے گا لائن اچھا لائن میں دسکنیکٹ ہوگی ہے دوبارہ سے کنیکٹ کریں میں دانیال صاحب سے پوچھوں اس چیز کا اگر میں آپ کو آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ عمران خان نے جس طرح لوگوں کی اپوزیشن میں پولیس کی وینوں سے لوگوں کو نکالا آپ بھول گئے ہیں وہ سیناریو جب ان کے بندے اریسٹ کیے گئے تھے تو انہوں نے جیلوں سے کوسار تھانے سے اور تھانوں سے بندے نکالے تھے دیکھیں آپ پلٹیکل پارٹی کا ایک ہمیشہ ہر پلٹیکل پارٹی کے ایک اپنا پولٹیکل نیریٹیو ہوتا ہے ہر پلٹیکل پارٹی کے ایک اپنا سٹانس ہوتا ہے اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے جہاں تشدد کیا جہاں شوڑ ڈالا جہاں مارک اٹھائیے یہ وہ غلط ہے لیکن اپنے ورکرز کی سپورٹ اور سٹرنٹھ کو دکھانا کوئی بری بات نہیں ہے سیاسی لوگوں کا وطیرہ یہ ہے سیاسی لوگوں کو اپنی طاقت اور کیسے دکھائیں بندوکے تو لانے نہیں سکتے پی ٹی وی پہ حملہ تو کر نہیں سکتے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جی رویرہ صاحبہ دو روئیے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اب فیصلہ آپ کے پاس رائٹ ہے لوگوں کو لانے کا لیکن طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اچھا جیسٹر پورٹ ریکل سکتے ہیں ایک چیز میں بتاؤں کہ جو چیئرمن بلاول بھٹو صاحب ہیں یہ ایک جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان پیپلس پارٹی کی لیرشپ ہیں اور وہ بلائیں یا نہ بلائیں ورکرز کو جیالوں میں جیالوں کو ایک چیز کا فرق ہے دوسری پارٹی کے ورکرز میں اور پاکستان پیپلس پارٹی کے ورکرز میں جیالوں میں کہ وہ ان کو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خود پہنچتے ہیں اپنے لیرشپ کے ساتھ ہونے کے لیے ان کو جہاں پہ بھی ہوں سوری فور انٹرپشن میں قطعہ کلامی کی واضح میں آپ کو یہ کچھ دکھانا چاہوں گا روبینا صاحبہ کچھ دکھانا چاہوں گا آپ کہہ رہی ہیں کہ بلائیں یا نہ بلائیں اچھا کل بھی پیپلس پارٹی کی جو میرے شوہ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کو نہیں بلائیا تھا اب یہ میں آپ کو تین موقع اخبار جو ہیں ان کا دکھا رہا ہوں یہ دنیا اخبار دکھائیں جی بیس تاریخ کا اس میں پیشی کے موقع پر اظہار ایک جہتی کے لیے ملک بھر سے جیالوں پارٹی رانوماؤں عودے داروں اور عراقین اسمبلی کو صبح سات بجے اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے یہ پیپلس پارٹی کے طرف سے یہ جنگ اخبار دکھائیں جی جنگ اخبار کہتا ہے کہ جی پیپلس پارٹی نے تمام کارکران کو نیاب آفیس کے باہر جمع ہونے کی ہدایت کی ہے یہ ایروائی کیا دکھائیں جی ایروائی ریپورٹ کر رہا ہے کہ جی نیاب میں پیشی پر بلاول بھٹو سے اظہار ایک جہتی کے لیے کارکران کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی گئی آپ نے اورگنائز کیا تھا روبینا صاحبہ لوگ کو بلایا تھا خود نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے میں خود ابھی کراچی میں بیٹھی ہوں اگر ایسا ہوتا تو ہم لوگ پہنچے ہوئے ہوتے اور میری والدہ خود وہ ابھی سٹنگ ایم پی اے ہیں ایسی کوئی انسٹرکشنز نہیں تھی وہ اسلام آباد کے ہی لوگ تھے وہاں پر پہنچے ہیں اور اپنی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ سوٹیٹی کے لیے تو یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے جب جناب آسیف علی زرداری صاحب بھی تھے اور اس وقت بھی جو ہے جب بھی ان کی پیشی ہوتی تھی تو ورکرز اور جیالے ان کے ساتھ ہوتے تھے اور آج بھی اگر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے ورکرز ہمارے جیالے ہمیں کال کرنے کی ضرورتی نہیں پڑتی اور اگر آپ دیکھ لیں اگر نیکس ٹائم اگر اس طرح سے میں یہ ہوں گی کہ جو یہ حکومت کا ایک وطیرہ ہے کہ وہ اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں اگر وہ کوئی بھی اس طرح کا اگنام کرتی ہے تو وہ پھر ان کو مو کی کھانی پھر ہم جیالے ہم نہیں دیکھتے پولیس کی ڈنڈے اور پولیس کی شیلنگ ہم نے یہ سب برداشت کیا ہوا ہے اور آج بھی ہم جو ہے ان سب کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم نے جیالے ہم نے زیاؤلک کا مقابلہ کیا ہے ہم نے مشرف دور کا مقابلہ کیا ہے آج امران دکٹیٹر کا بھی ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو جیالوں کو اور ورکرز کو جو ہے پاکستان پیپوس پارٹی کے نالل کارا جائے پھر ہم گر سرکت میں نکھیں گے ربینہ قائم خانی صاحب کا کراتھی احمد چھٹا صاحب اور برشتر دانیال چورجی صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی کل دیکھتے رہے گا تبدیلی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے